اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اپنے چینل طبقی دنیا مفرد آزا کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے افعالالعاضا پر یعنی ہمارے جس میں جو تین آزائے رائیسے ہیں یہ صحت کی حالت میں کیا کام کرتے ہیں ان کا جاننا ہر طبیب کے لیے ہر طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ صحت کی حالت میں ان آفعال آزا کے ان آفعال کو نہیں جان پائیں گے تو مرض کی حالت میں کبھی بھی وہ ان آزا کا علاج نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو کہ عطبہ طالب علم عطبہ ہوتے ہیں نئے نئے عطب کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو گمراہ کرتے ہیں یعنی کبھی عربہ کا نام لے کر اور کبھی یونیفیکیشن تھیوری اور کبھی ایسی چیزوں سے جو ہے وہ عطبہ کا ذہن خراب کرتے ہیں تو جب تک آپ کو ان کے آفعال کا پتہ نہیں ہوگا آپ ان کے جال میں پھنستے رہیں گے تو اس لیے اس کی ضرورت پڑی کہ اس کے اوپر بھی آپ کو ایک بھرپور لیکچر دیا جانا چاہیے دوستو ہمارے جسمیں تین اظائر ایسے ہیں جنہیں ہم دماغ و آساب جگر و غدد اور قلب و ازلات کے نام سے جانتے ہیں انسانی جسمیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ جگر و غدد کے ذمہ قدرت نے جسم کے تمام خلیات کو خوراک کی فراہمی اور ان سے فاسد مواد کے اخراج کی ذمہ داری دی ہوئی ہے اس لیے سر سے لے کر پاؤں تک جگر و غدد جو ہیں وہ دماغ و آساب اور قلب و ازلات کے درمیان میں واقع ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جگر و غدد ایک طرف قلب و ازلات کو ان کی متعلقہ خوراک خیلتے سودا فراہم کرتے ہیں تو دوسری طرف دماغ و آساب کو ان کی خوراک خیلتے بلغم فراہم کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ تیب و صیحت کے موضوع پر ہر رئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو اس میں سب سے پہلے ہم دماغ و آساب کی آفال کا صیحت کے علاق میں جائزہ لیتے ہیں دوستو دماغ و آساب کو اپنے افال کی انجام دہی کے لیے دو خادم آزا دیے جاتے ہیں اس میں ایک کا نام خبر رسان آساب ہے اور دوسرے کو حکم رسان آساب کہتے ہیں خبر رسان آساب کو آسابی غدی بھی کہا جاتا ہے اور حکم رسان آساب کو آسابی ازلاتی کہا جاتا ہے خبر رسان آساب کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ حکم رسان آساب سے یکسر الگ ہیں بلکل الگ ہیں خبر رسان آساب یعنی آسابی غدی جو عزو رئیس کا خادم عزو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پورے جسم میں موجود ہر خلیہ ہر عزو کی ضروریات اکٹھا کرتا ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے کیا ان کو خوراک چاہیے کیا وہ اپنے فاسد مادوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی درد ہو رہا ہے کوئی تکلیف ہے تو اس قسم کی ساری جو معلومات ہیں یہ خبر رسان آساب اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اپنے مرکز دماغ میں بھیج دیتے ہیں جہاں دماغ ان کا تجزیہ کرتا ہے اور ان کے اوپر ضروری ایکشن لیتا ہے اور ان ایکشن کے احکامات کی عمل درامت کے لیے قلب و ازلات کو حکم دیتا ہے تو جس پردے کے ذریعے دماغ قلب و ازلات کو احکامات دیتا ہے اس کو حکم رسان آساب کہا جاتا ہے اور اسے آساب ازلاتی بھی کہتے ہیں اور اس پردے کے ذریعے دماغ جو ہے وہ قلب سے ملا ہوا ہے قلب جو ہے وہ دماغ کے آسابی ازلاتی پردے کے ذریعے آنے والے احکامات کی بجا آوری کرتا ہے اور اس کو اپنی رپورٹ بھی دیتا ہے تو یہ دماغ و آساب کے دو الگ الگ فیل تھے جو ہم نے آپ کو ذہنشین کرائے خبر رسان آساب کا فیل الگ تھا اور حکم رسان آساب کا فیل الگ ہے حالانکہ یہ دونوں دماغ و آساب کے تابعے ہیں لیکن ان دونوں کے افعال یکسر الگ ہیں اس مکمل عضو کے فیل کو یعنی اگر ہم دماغ و آساب کے مجموعی فیل کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں احساسات یعنی مجموعی کام کی بات کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ دماغ و آساب احساسات کے ذمہ دار ہیں چاہے وہ خبریں اکٹھی کرنے کے ہوں یا احکامات دینے کے ہوں تو یہ ہو گیا دماغ و آساب کے آفال صحت کی حالت میں اب جب ان میں بگاڑ آئے گا تو جب ایک طالب علم کو پتہ ہوگا تو وہ بہ آسانی ان کا علاج کر لے گا تو اب ہم چلتے ہیں جگر و غدود کی طرف جگر و غدود بھی ہمارے جسم کا عضو رائیس ہے اور اس کو بھی دو خادم آزا دیے گئے ہیں جن میں ایک کا نام غدود جازبہ ہے اور دوسرے کا نام غدود ناکلا ہے غدود جازبہ کو غدی ازلاتی بھی کہا جاتا ہے اور غدود ناکلا کو غدی آسابی کہا جاتا ہے غدود جازبہ جو ہیں یہ قلب و ازلات کو ان کی خوراک خلتے سودا فراہم کرتے ہیں اور غدود ناکلا جو ہیں یہ دماغ و آساب کو ان کی خوراک خلتے بلغم فراہم کرتے ہیں جگر و غدود کے ان دونوں خادم آزائر عیسیٰ کا جو فیل ہے وہ یکسر الگ ہے غدود جازبہ کا فیل غدود ناکلا سے یکسر الگ ہے کیونکہ غدود جازبہ جو خوراک کلب و ازلات کو دیتا ہے وہ خلتے بلغم ہے اور خلتے بلغم کا مزاج الگ ہے اور غدود ناکلا جو خوراک دماغ و آساب کو دیتا ہے وہ خلتے بلغم ہے اور خلتے بلغم کا مزاج سودا سے یکسر الگ ہے تو اس طرح غدود جازبہ کا فیل بلکل الگ ہے اور غدود ناکلا کا فیل بلکل الگ ہے تو اس طرح جب غدود جازبہ کلب و ازلات کو خوراک فراہم کرتے ہیں تو غدود جازبہ کام کرتے ہیں اور جب جگر و غدود دماغ و آساب کو ان کی خوراک خلتے بلغم فراہم کرتے ہیں تو پھر غدود ناکلا کام کرتے ہیں اور جب جگر بحیثیت مجموعی خوراک لیتا ہے تو پھر پورا جگر ہی اس میں ہوتا ہے اس میں غدود جازبہ اور غدود ناکلا لگ نہیں ہوتے اور جگر خون سے اپنی خوراک خلتے سفرہ لیتا ہے بحیثیت مجموعی اگر اس فیل کی بات کی جائے تو اسے ہم عمل تحلیل کہتے ہیں یعنی جگر پورے جسم کو خوراک کی فراہمی اور فاسد مواد کے اخراج کا ذمہ دار ہے تو یہ آفال ہو گئے جگر اور غدت کے اب ہم قلب و ازلات کے آفال کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب و ازلات بھی عضو رائی سے ہے اور اسے بھی دو خادم عضو رائی سے دیئے گئے ہیں ان میں ایک کو ہم ارادی ازلات کہتے ہیں اور دوسری کو غیر ارادی ازلات کہتے ہیں ارادی ازلات ازلاتی حصابی کہلاتے ہیں اور غیر ارادی ازلات ازلات غدی کہلاتے ہیں ارادی ازلات وہ ہوتے ہیں جن پر ہمارا اختیار ہوتا ہے یعنی یہ حرکات ہمارے ارادے کے تابع ہوتی ہیں فرض کریں کہ ہمارا ہاتھ اگر کسی گرم چیز سے چھو جائے تو ایک منٹ کے کروڑوں حصے میں جو ہے وہ فرن ہم اس کو اسے الگ کر لیتے ہیں یہ ارادی ازلات کی مثال ہے جبکہ غیر ارادی ازلات وہ ازلات ہیں جن پر ہمارے ارادے کا کوئی زور نہیں چلتا قلب اپنے غیر ارادی ازلات میں خود مختیار ہے مثلا ہم میدے کی حرکات کو نہیں روک سکتے ہم قلب کی حرکت کو نہیں روک سکتے ہم فیپنوں کی حرکت کو نہیں روک سکتے یہ غیر ارادی ازلات کی مثالیں ہیں اور بحیثیت مجموعی اگر بات کی جائے تو قلب و ازلات کو حرکات کا ذمہ دار کہا جاتا ہے تو اس طرح اگر ہم بحیثیت مجموعی بات کریں گے ہم کہیں گے کہ دماغ احساسات کا مراکز ہے جگر خوراکی فراہمی کا ذمہ دار ہے اور قلب حرکات کا ذمہ دار ہے اب یہاں پر سمجھانے کی جو بات ہے جہاں پر کچھ لوگ عطبہ کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جگر و غدد تو ایک ہی مادے کا بنا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جگر جب قلب کو خوراک دے تو سودا دے اور جب دماغ کو خوراک دے تو خلتے بلغم دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عضب میں دو الگ الگ فیل پائے جاتے ہوں تو میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو الگ الگ فیل تو دماغ و آساب میں بھی ہیں دو الگ الگ فیل قلب و عضلات میں بھی ہیں تو پھر یہ دو الگ الگ فیل جگر اور غدد میں کیوں نہیں ہو سکتے تو خدارہ اطبہ کو گمراہ کرنا بند کر دیں اس کو میں ایک اور مثال سے بھی سمجھانا چاہوں گا کہ یہ لوگ خدا پہ بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں رکھتے یعنی فرض کریں کہ کسی گھر میں دس افراد رہتے ہیں تو وہاں کی خاتون خانہ ان دس افراد کی پسند کی الگ الگ خوراک ایک ہی وقت میں ان کو بنا کر دے سکتی ہے اب ہم یہ کہیں کہ جی خاتون خانہ تو ایک ہے تو اس نے کیسے ہر فرض کی الگ الگ پسند کی مزاج کی خوراک ان کو بنا کر دے دی خاتون خانہ تو ایک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خاتون دس مختلف افراد کو جو ہے ان کی مزاج کی خوراک دے دے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماں اپنے دس بچوں کو ان کے مزاج کی الگ الگ خوراک بنا کر دیتی ہے تو وہ خدا اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگر جو ہے وہ قلب کو اس کی خوراک سودا فراہم کرے اور دماغ و آساد کو ان کے خوراک خیلتے بلغم فراہم کرے تو امید ہے کہ اب آپ کو آزا کے آفال کا علم ہو گیا ہوگا اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جگر و غدد کس طرح قلب و ازلاد کو ان کے خوراک خیلتے سودا فراہم کرتا ہے جبکہ یہی جگر اپنے غدی آسابی یعنی غدود ناقلہ کے ذریعے دماغ و آساب کو ان کے خوراک خیلتے بلغم فراہم کرتا ہے اور وہ خدا جس نے ہمیں تخلیق کیا اس کے لیے یہ کوئی مشکل عمر نہیں ہے موسیقی